وَإِنَّا وَلَّهِ رَاجَ ہم اسی کی طرح سے آجا ہوں اور اسی کی طرح ہونے جانا ہوں لیکن میں یہ کہتے ہوں کسی کا ایک ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انہاں گلتا ہوں وَإِنَّا لَهِ رَاجَمُ اور ہم آذران کے لئے جھتے ہیں ہم کس کس لاش پہ پڑھیں کارو بھی تیرے اقوائی کے لئے پڑھیں تیرے اقوائی کے لئے پڑھیں تیرے امان و محمد کے لئے پڑھیں تیرے اقوائی کے لئے پڑھیں موسیقی موسیقی جو نانا ٹاٹلو جان موسیقی جس کے لئے رسول یہ کہتے تھے اے موسیقی تیرا چہرہ دیکھ کے سوتا ہوئی موسیقی موسیقی تیرا چہرہ نہ دیکھو تو نہیں آج کربرا چلتے ہیں جب کربرا میں دیکھیں آج کیا مندل ہے آج حسین کے اوپر کے آر میں بے کسی ہے آج کیا بے کسی ہے حسین کے صحابہ مارے جا چکے ہیں حسین کا کڑیل جمال ہے اب بات مارا جا چکا ہے علی اکبر شہید ہو چکے ہیں علی اکبر شہید ہو چکے ہیں پھولا جسم خون سے بھرا ہوا ہے جے پہ اکبر شہید ہو چکے ہیں اور کیا کریں بہت سکینہ کیا ہے الگدہ بھی کہتے ہیں اکبر شہید ہو چکے ہیں اکبر شہید ہو چکے ہیں میرے رخصتیں یاکر ہیں تو ایسے دروازوں پہ آکے سلام ہوسا تھا میرے بیوی زہنب سبی ان پہ پہنچی جی ابھی ابھی تو علی اکبر کی بھرشید ہے ابھی تو علی اکبر کی بھرشید ہے ابھی تو علی اکبر کی بھرشید ہے ابھی تو علی اکبر کیا منا کے بیٹھی ہے کیا کریں ایک اپھری ہو گئی اور آکے کہا پھوٹا امہ پھوٹا دروازے پہ دیکھ پھوٹا ہی اس وقت کون آیا ہے جا کے دیکھا تیرا بھائی حسین آیا ہے بیوی زہنب جنتی سے آگے پڑھی بھائی حسین کو دیکھا تو حسین مولا کہتے ہیں زہنب اتنا بتا دے خیمے میں اس وقت سکینہ کریں میں حیرام ہو کہ آج تک اس جنرے کو پوچھتی ہوں یہ مولا نے کیوں کہا تھا اس وقت سکینہ تو نہیں ہے اس لیے کہ سب لوگ برداشت کر لیتے ہیں بیٹی برداشت بیٹی سے برداشت نہیں ہوں یہ حالت برداشت نہیں ہوں کہاں میرے سکینہ تو نہیں ہوں حسین آئے اور کہاں امہ پھوٹا مجھے وہ پھوٹا دے دے جو میری ماں نے سکنی ہاتھوں میں سیاکتا کوئی ماں لانا لکھ لے اپنے لاردہ کو پھنا چھے کوئی ماں اپنے ہاتھ پھنا چھے اپنے بیٹے گھر کو پھنا چھے ماں مر جائے ماں مر جائے اور پھر وہ بہن کسی آدھر تھی بھائی کو وہ پھوٹا خود پہنا زینب نے سیار کیا زینب نے ہوسرے سے کھڑی رہی زینب بیٹی رہی زینب اور پھر کہاں ہوسرے میں سب بیٹیوں کو گھنے میں بھلا لاؤ دو کتھارے بنا لو میں پیچ میں سے گزر کر جاؤں گا آج میرا آخری سب بھائی آج میرا دیکھ دیں مجھے آج کے بعد ہوسین نظر نہیں ہوسین تظر نہیں آئے گا جب بیٹیوں کے پیچھ میں سے گزر رہے تھے نا ہوسین نے دیکھا ان میں پرواہ ہے اس کا جمال ناسی مالا گیا ہے ارے یہ رباب ہے اس کا علیہ سب مالا گیا ہے سب بیٹیوں نے میرے مولا حسین کا تواف کرنا شکریہ سب سے رخ ستھوکے میرے مولا جب روانہ ہونے لگے نا تو پرے خیموں پہ وہ بہن کھڑی تھی بہنوں کے دھر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں بہن چھوٹی بھی ہو تو پھائی کو کسی ناسیار کھڑتی ہے یہ تو زینب تھی خاموشی سے اس رہن نکرنے لگے تو کہا بھئیا میں نے ابھی تک تُس سے کچھ نہیں تھا بس آخری دفعہ ایک سوال ہے کرنوں تا پہن کر لے تا جب امہ دنیا سے جا رہی تھی ماں زہرہ وسیعت زہرہ جب حسین آخری رسول پہ جانے لگے تو میرے حسین کا گھرہ چھوٹنا میرے حسین کا گھرہ چھوٹنا میرے مولا حسین نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے زینب نے فیفہ لیا یہ پہنسا امہ پاک بھاکی گھروں سے ہے اور پھر کہا بھئیا حسین آج کے بعد زینب زندہ نہ ہوگی لیکن مر جائے گی بھائیوں کے بعد بینوں کی زندہ ہی نہیں ہوتی لے آس نہ ہو جاتی ہے زہنے خطابتی جو بھائیوں مردے وہ آج چھوٹ جاتی ہے جو بھائیوں سے ہوتی ہے کہا اچھا لگ زرین تو نے تو رو میں نے تو پھوری کرنے میرے مولا حسین کہتے زینب زرہ اپنی آس دینوں سے کرائیوں سے کہا میں بھی بچیاں پھوری کر دوں بابا علی نے کہا تھا جب آخری رو سر کو جائے تو میری دینب کی کنایاں چھوٹ لے گا میری دینب کی کنایاں چھوٹ لے گا اگنے ایک جن دستیاں بدھیں گی حسین رخ پر چھوئے درجنا پہ بیٹھے جب درجنا سے کہا روانہ ہونے کے لیے درجنا تو قتم چلا رکھ گیا تو کہا دیکھ میں اب آخری خدمت لے رہا ہو صبح سے تو جاتا ہے آتا ہے تو پھکیا ہے بس آخری خدمت ہے آج کے بعد حسین تو سے خدمت نہیں لے گا درجنا نے گھردت جھکا دی اب جو دیکھا حسین نے تو پچھلے قدمہ سے حسین کی یسیمہ ہے جو پیر مکڑے بیٹھی ہے اور درجنا سے کہتی ہے تو بنا جانا صبح سے جو گے آبا پیس بھی آیا یہ میرا بابا حسین ہے مکلے کے چانا میرے مولا حسین کی شروع سکینہ کو سینے سے لگایا سکینہ تیرے لیے پانی دینے جا رہا روکے سکینہ نے کہا نہیں میں پانی دینے بھی مجھے پیاس کتم ہو جائی میرا سکینہ کو آیا دیا میرا سکینہ کو آیا دیا مجھے پیاس کنی دینے بابا پر کیا پھر بابا بابا مجھے ایک جب آپ نے سینے پہ لکھا دے بابا مجھے وہ روڑی سنا دے بابا جو مدینے میں روڑی سنا دے مجھے روڑی سنا دے حسین نے دوری کو سنائی تھی نے پہلے کہا اور یہ دانی کے بعد کا یہ ایدھر کھڑی ہو سکینہ سکینہ کھڑی ہو گئی سکینہ کے دونوں کلائیوں کو چھوما کبھی ماتھیں کو چھوما کبھی گالے کو چھوما کبھی کاموں کو چھوما تو کہا بابا ایسا عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں تھا تو کہا سکینہ تو یقین ہونے ہوں اور سکینہ آج اس مجلس میں یہ ضرور بیکھیے گا دس محرم کو بھی بیا سچھی بلا سکینہ اس مجلس میں کوئی ایسی بچی ضرور مجود ہوگی جس کے گار سختی ہو گئے جس کے کانوں پہ خون پہ ہو گا جس کا کتا جلا ہوا ہوگا اور اس بچی کی ایک نشان ہے اور ہوگی وہ سینے کم سینے ہی شرے گی وہ پانجوں کے پر جرے گی وہ پانجوں کے پر جرے گی کیونکہ اسے رکھے دوڑا رکھے پہروں میں تک جنگ موسیقی 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 اور جب خلاب کی طرف گے تو پیر اولا نے کہا اپنا دھوکے پیاسے کی جن دے میرے شہر اپنے اپنے بھائی کی جن دے میرے اولا جن کٹے لے جانبوں نے کہا ہے تفاہ حملہ کر دو جب حملہ کیا نا یہ وقت حسین پہ بڑا مشکل تھا چاروں طرح سے حسین پہ یلوان تھی میرے مالا حسین کے تیر لگ رہے تھے کوئی تائیں کڑا سے تیر مارتا تھا کوئی بائی تر سے مارتا تھا کوئی تیزہ زورتا تھا میرے مالا کے پاؤں رکاہ بے پاس گئے اٹھا رکاہ بے پاؤں پاس جائے اٹھا رکاہ بے پاؤں پاس جائے جیدر جیدر سکھوڑا جائے سکھا اٹھا رکاہ بے پاؤں رکاہ بے پاؤں رکاہ ڈرکاہ na اٹھا رکاہ ڈریلا کیا پاؤں رکاہ بے پھر چھوڑا موسیقی 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 موسیقی